السلام علیکم محمد سکتے ہیں سکتے ہیں لوگ انت کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے دوستو جہاں رہا ہے خوش رہا ہے ماباپ کا حیل کریں کیونکہ ماباپ میں دوستو بھی کچھ میں ہوں تاریخ نیازی میرے ساتھ موجود ہیں اولڈ وائف حرد آپ سے مقاطب ہے اور وہ ہی نیک پائشات اور دلی تمناوں کے ساتھ کہ آپ کا دن اور آنے والا ہر دن خوشیوں سے برپور ہو کیونکہ خوشی ہیں جس زندگی میں ہوتی ہیں وہ سے زیادہ خوشحال کوئی زندگی نہیں ہے اور میں ہوں آپ کی اپنی حوش ملچیک آپ کے سامنے حاضر ہوں آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے یقیناً دعاوں میں ہمیں یاد رکھتے ہوں گے دعائیں کرتے بھی ہمارے لیے یا نہیں کرتے ہیں آپ لوگ پراتھنا کرتے ہیں کہ ہم روز آپ کے سامنے آتے رہیں آتے رہیں ہم لوگوں کے لیے آپ لوگ پراتھنا کیا کریں ہم آپ لوگوں کے لیے دعائیں کریں ہم لوگوں کے لیے دعائیں کریں ہماری اردو ہے بالکل ہم جیسے کوئی اور لفت بولے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو ہمارا بولے میں بھی وہ انجوائے کرتے ہوں گے میں نے دیکھا کہ ابھی ویڈیو آئی تھی پانی بند ہوا دریا ہے راوی اس کا نام ہے راوی اس کا نام ہے اندین انکر ہے اس پر ویڈیو بنا رہتے ہیں دریا ہے روی اپنے لئے راوی فورا ہمیں کلک کرتے ہیں تلفز بولنے کا ہمارے بھی بہت ساری ایسی باتیں ہمارے بھی بہت ساری ایسی باتیں جیسے پراتنا بولنے کا کوئی مشکل ہوتا ہے تو اسی طرح میں میں بھی انڈیا سینل دیکھ رہی ہوتی اس کی راوی تو ہمارے دراما چل رہا ہے خائی اس کا نام ہے خائی ہے وہ وہ راوی تو وہ کیا بول رہتے ہیں خائی خائی یعنی کہ ہمارے لئے آپ کے لفظ مشکل ہیں اور آپ لگوں کے لئے ہمارے لفظ مشکل ہوتے ہیں لیکن وہ رامان نگلیش ہوتی ہے نا اس حساب سے وہ بولتے تو سہی ہے لیکن وہ تلفظ نکلتا ہے وہ ان کے ایکسپرینس جو ان کی ہندی کے حساب سے کچھ جیسے روی نام ہے دریائے راوی کو روی کہہ رہے ہیں تو اس طرح پراتنا یا کوئی اس کے لفظوں کے تو یہ بڑا جوائے کرتے ہوں کہ ہمارے الفاظ کو بھی لیکن ایک بات یہ ضروری ہے چھوٹی موٹی وہ ہیں لیکن ہم بولے میں جو ہمارا ان کے ساتھ کمبینیشن ہے یہ ایک بھگوان کی گوڑ کی گفٹی ہے ہمارے لئے ہمیں اس طرح کی محبت دی کیونکہ ہم ایک بات میں بتاتا چلوں کہ پاکستان میں بانگلہ دیش جو ہے جو الہیدہ ہو گیا وہ بانگلہ دیش کی لینگویج ہم ایک دوسرے کی نہیں جانتے نہیں جانتے نہیں وہ نہیں سمجھ میں آتی وہ نہیں سمجھ میں آتی ہمیں اس بات کو بھی ریالیز کرنا چاہیے کہ اللہ نے یا بھگوان نے سب ہم لوگوں کے اندر اس طریقے کی جو ہے ہمیں ہمیں سمجھ میں آجاتے ہیں ہمیں سمجھ میں آجاتے ہیں کیونکہ ہمیں سمجھ میں آجاتے ہیں لیکن بھگوڑ دیش کی لینگویج بلکل نہیں سمجھ میں آتی اور یہ سیم بھگوڑی ہندی ہے کچھ پرانی اگر ہندی گاڑی ہندی بولے جائے تو ہمیں سمجھ جائیں گے لیکن مجھے بہت اندرسٹین ہو گئی آپ اندرسٹین ہو گئی آپ اندرسٹین ہو گئی مجھے بہت سمجھ میں آنے لگ گئی بھگوڑ دا بھگوڑ بھی سکتا ہوں ٹھوڑے بہت الفاز دوستو ویڈیو کا ٹائٹل ہے merchandise آہ راہ نوس ڈیو ڈیو موس ریسنڈی یہ نیوز بہت زیادہ چرچہ میں ہے ایک سو چودہ نیشنل ہائیوے پروجیکٹس کا جو فاؤنڈیشن سٹون ہے یہ پی ایم موتی نے رکھا ہے ایک لاکھ کروڑ روپے انرس کیے جائیں گے اور اب فانیلی میں آپر کہوں گا پوسیبیلٹی ہے کہ انڈیا یو ایسے کو ہرا دے گا روڈ نیٹورک لیندھ میں میں لمبے سمیہ سے ویٹ کر رہا تھا یہ کب ہوگا بٹ اب لگ رہا ہے کہ جو ریسنڈ پروجیکٹس سٹارٹ ہوں گے اس کے بعد انڈیا اوورٹیک کر لے گا یو ایسے کو سب سے پہلے تو گڑگری جی نے حال ہی میں سوشل میڈیا میں کیا پوس کیا ہے یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے بھارت کے روڈ ٹرانسپورٹ اور ہائیوےز منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہے ایک لینڈ مارک ڈے فور انڈیا's ہائیوے انفرازکچر کیونکہ ایک ساتھ وان فورٹی فور نیشنل ہائیوے پروجیکٹس کی شروعات کی گئی ہے ویسے میں آپ کو بتا دوں بھارت میں جو ٹوٹل نیشنل ہائیوےز ہیں ان کا ایکزاکٹ نمبر کہی پہ ویسے آپ کو ملے گا نہیں مگر لگ بگ یہ نمبر چھے سو کے آس پاس ہے تو جب آپ وان فورٹی نیشنل ہائیوے پروجیکٹس کی اور ایکسٹرہ سٹارٹ کرتے ہو تو دیکھ مینز جنوینلی یہ ایک ہسٹورک دن ہے اور انہوں نے یہاں پر ایک ویڈیو بھی کری ہے پوسٹ واہ کافی لاؤڈ میوزک ہے اچھا یہی اوکے واہ that is very loud تو ملہب اسی طریقے سے انہوں نے یہاں پر دکھایا ہے کس طریقے سے جو روڈ انفرازکچر ہے یہ بیلڈ کیا جائے گا all over انڈیا یہاں پر ایمپورنٹ بات یہ ہے کہ جو نیشنل ہائیوےز کی بات کی جاری ہے جو بنایا جائیں گے اس کی کوسٹ ایک لاکھ کروڑ ہوگی اور میں دیکھ پا رہا ہوں کہ پورے دیش میں جو انفرازکچر کا پوش چل رہا ہے نا especially 2024 کی شروعات سے لے کر اب تک یہ unprecedented ہے میں نے اتنے سارے پروجیکٹس اتنے کم ٹائم میں شاید ہی دیکھے ہوں یہاں پہ آپ دیکھ پائیں گے پرائم نیشٹرز آفیس کے جو طرف سے ڈیٹیل سامنے آئے ہیں پی آئی بی میں یہاں پہ لکھا ہے in less than 3 months 3 مہینے سے بھی کم سمیہ میں پروجیکٹس ورث 10 لاکھ کروڑ روپیز have been either dedicated to the nation اور foundation stone has been laid for them تو انفرازکچر میں ہم 10 لاکھ کروڑ روپے کی activity already دیکھ چکے ہیں اور جو recent news سامنے آئی ہے اس میں نا صرف national highways ایک expressway کی بھی بات کی گئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ پاؤگے پی آئی موڈی نے inaugurate کیا ہے 19 کلومیٹر لمبا ہریانہ section of the دوار کا expressway سب سے بہلے تو یہاں پہ آپ کو question آئے گا کہ بہت اچھی بات ہے جی 10 لاکھ کروڑ روپے کم amount نہیں ہوتا مگر USA کو ہم کیسے beat کرنے والے ہیں road network کے معاملے میں یہ کب ہوگا یہ جو list ہے پہلے یہ میں آپ کو دکھا رہتا ہوں now اس list میں آپ note کر پاؤگے کہ road length کے حساب سے کونسی country top پہ ہے کونسی country rank 2 پہ ہے number 1 پہ ہے United States of America بہت زیادہ لمبا road network ہے USA کا اور second number پہ آپ کو ملے گا India China سے آگیا آپ کا mind میں question آئے گا wait China سے بڑا ہے India کا road network تو اس کا answer ہے ہاں اور reason بہت ہی simple ہے India دیکھئے although geographicalی China سے چھوٹا ہے size میں مگر China کی جو بہت ساری عبادی ہے وہ یہ جو ایک imaginary line ہے نا اس کے eastern side میں رہتی ہے جسے ہم who line کہتے ہیں جو China کی population density کو باڑتا ہے 80% China کی عبادی یہاں پہ رہتی ہے ان کے بڑے شہروں میں باقی 20% یہاں پہ رہتی ہے تو اس لیے بہت سارا جو area چائنا کا وہاں پہ properly انہوں نے آج بھی highways construct کیے نہیں ہے کیونکہ اس کی need بھی نہیں تھی India all together کافی different ہے ہمارے ہاں population density بلکل اتر پریش بیہار میں relatively زرہ ملے گی compared to the rest of India مگر باقی امیہ میں بھی بہت سارے لوگ رہتے ہیں اور ہم نے over the years ایک بہت بڑا road network ان کے لئے build کیا ہے یہاں پہ مجھ کو ایڈ کرنا پڑے گا quality کے ماملے میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ چائنا سے آگے ہیں کیونکہ ایک تو ہوتی ہے دیکھیں simply آپ نے سڑک بنا دی پھر ایک question ہی آتا ہے کہ یہ سڑک کس category کی ہے کیا یہ ایک national highway ہے کیا یہ ایک expressway ہے کیونکہ expressway میں آپ اگر دیکھو تو highest speed limit 120 km پر آر کے آسپا جاتی ہے اور اس کے علاوہ expressway کو بنانے میں زیادہ خرچہ بھی آتا ہے سرکار سے پوچھا گیا تھا ایک ٹائم پر کہ ایک kilometer اگر expressway بنانا ہو تو خرچہ کتنا ہے اگر سرکار نے جواب دیا تھا 20 کروڑ روپے پر kilometer تو expressway all together ایک national highway سے کافی superior ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے کبھی اگر expressway پر گاڑی چلائی ہوئی ہو تو آپ نے یہ بات feel کری ہوگی all together ایک الگ experience ہوتا ہے now expressway اگر ہم بات کرے تو چائنا بھارت سے بہت آگے ہے چائنا میں آپ ملے گا دنیا کا سب سے بڑا network expressway 1,777,000 kilometers comparison کی اگر میں بات کروں تو انڈیا کے پاس جو operational expressways ہیں یہ 5,342 kilometers کے ہیں ابھی additional آپ کہلی جی چائنا کی expressway کی length ہے اس کا 10% بھی انڈیا نے achieve نہیں کیا ہے تو چائنا کچھ تک آپ کہہ سکتے ہیں expressway جو road quality ہے road speed ہے اس پہ زیرا کام کر رہا ہے اور اس aspect کو لے کر مجھے کافی چندہ ہوتی ہے بھارت میں سڑکے بن رہی کی سڑکے بنتی تھی مطلب 15 km کے آس پاس کی ہماری speed ہوا کرتی تھی یہ speed ہمارا ارادہ ہے کہ 45 km پر ڈے کیا ہم اس کو match کر پائیں گے international monetary fund ہر کچھ سالوں میں ایک report publish کرتا ہے road quality and mean speed score report اس report میں یہ بجھاتے ہے کہ کس country میں سڑکے بہت اچھی quality کی ہے اور یہاں پہ آپ کافی اچھی speed سے گاڑی چلا سکتے ہیں اور دیکھو ایسا نہیں کہ گاڑی تیج چلانے میں مجھا آتا ہے وغیرہ نہیں بلکل نہیں گاڑی responsibility چلانی چاہیے بٹ جواب بات کرتے ہے mass manufacturing کی مال کو transport کرنے کی جواب بات کرتے ہیں اور IMF کی report کے حساب سے انڈیا کی جو rank ہے speed اور quality of roads کے ماملے میں یہ 127 ہے جو average mean speed ہے بھارت کی سڑکو کی یہ آج بھی 58 km پر آر ہے جب دنیا میں جو advanced developed countries ہیں جہاں پہ road network genuinely بہت اچھا ہے جیسے USA France Portugal Germany یہاں پہ جو average mean speed آپ کو ملے گی 95 km پر آر کے اس کے بھی پیچھے آپ کو دکھ جائیں گے which is not good at all need یہ ہے کہ express way ہم کو اور بنانے ہوں way مگر ابھی بھی ہمارے targets دیکھ دل ڈوب جاتا ہے میں دیکھ بہت optimistic آدمی ہوں آپ نے note کیا ہوگا میں بھارت کے future کو لے کر ویڈیو ار aspect کو لے کر optimistic بات کرتا ہو اور میں یقین مانتا ہوں کہ ہمارا بھوش اچھا ہوگا as a nation we will progress مگر میں یہ ریکھتا ہوں کہ سرکار کا target 2047 تک ہم 50,000 km expressway بنا دیں گے چائنہ 1,500,000 km expressway ابھی سے بنا کے بیٹھ ہے 2024 میں اور ہم 2047 میں achieve کریں گے need ہے expressway ہم چاہیے country میں کیونکہ expressway سے distance زیادہ جلدی آپ cover کر سکتے ہو 100 سے لے 120 km کی speed سے جاتی ہے گاڑی یہاں پر so the country needs more expressway ابھی جو درقی ہوئی ہے دیکھ کر اچھا لگ رہا ہے highways اور بنیں but expressway is the key to India's development اور ہاں آپ میں سے کئی لوگ کہتے ہیں کہ میری ویڈیو کی notification آپ چاہیے time سے join the notification squad اس ویڈیو کے comment section میں جاؤ یہاں پہ آپ link ملے گا join پرشان دھوان سرز telegram channel اس link پہ یہاں پہ کروگے click ویسے telegram app download کر لینا اس کے بعد یہ link پہ click کر آن so join the telegram channel already یہاں پر دیڑھ لاک سے اوپر لوگ آ چکے ہیں اور فانیلی یہ ہے ویڈیو کانت thank you for listening and as i always say may the gods watch over you ہماری سڑکیں یہ ہو جائیں گی تو یہ بڑے بھسوک کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں جو کہتا ہوں وہ میں کر کے دکھاؤں گے بڑا مطلب ان کے بارے میں بڑا وائرل ہیں بڑا مطلب اب کلپر پر بھی کومیت تھا کہ نیرندر موڈی کے پرائم مینیسٹر ہونا چاہیے تو یہ اور نیرندر موڈی اچھا ایک اور نیرندر موڈی کی پرائم مینیسٹر کی حوالی سے بی جی بی کی کوالیسی ہے کہ 75 یر تک ہمارا کوئی بھی کینڈیٹیٹ ہوگا پرائم مینیسٹر تک کا ہوگا اس کے بعد اس کی مانسکھ جو بھی سیٹنگ ہے جماغی حالت جو بھی 75 یر تک ہماری ہاتھ دیں اچھا 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 اپنے طرف سے حکومت کی طرف سے نہیں ہے اچھا اپنی بی جی بی پارٹی کی درم اچھا اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیا ابھی اپنا حصول توڑیں گے اچھا اچھا جو بھی جی کو کریں گے بھی جو بھی لگے لگے جو بھی لگے لگے اچھا 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 اپنی بھی بھی ہمارے روڈ کیا وہ سپیڈ ہے کیا ہم روڈوں کی لیکن وہ سپیڈ کیا 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 بھی خوبصورتی جو ہے بہت اچھا لگتا ہے بہت لوگ باتیں بہت روڈ 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 میرا ملو روڈ 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 حقیقت ملتی جائے گی تو ملک اسی تیزی سے ترقی کرے گا تو اب اتفاق ہے کہ ہم جب بھی یہ پکچر ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں انڈیا کی تو ہمیں بڑا رشک آتا ہے کہ وہ لوگ دنیا میں ہر چیز سے سیکھ رہے ہیں اور سیکھنے کے بعد اس کے اوپر اسی طرح فوکس کر کے عمل بھی کر رہے ہیں اور ہمیں اپنی غلطیوں کو بھی بدے نظر رکھتے ہیں دیکھیں نا ہوتوں نے جو تمام چیزیں وہ کی کہ انڈیا کے کمپٹیشن کے لیے اس کو بیٹی کریں گے تو اب ظاہر ہے کہ جب آدمی دل میں یہ بنا لے کہ میں اتنا بڑا جو ہے وہ جو ہے اپنا کوشش کر کے اس دنیا کا جو سب سے بڑی طاقت اس کو بیٹ کر دوں گا تو پھر ظاہر ہے کہ پھر وہ اس میں ہے اور پھر انہوں نے اس کی تمام چیزیں جو بتائیں ہیں اور جس طریقے سے یہ ان کے اندر سنسیریٹی ہے خاص طور سے یہ مودی جی کی جو قیادت میں اور یہ نیتن گٹ کری ساتھ جیسے لوگ ہیں جو اتنے زیادہ ویجن ان کا جو ہے وہ ملک کو ہائی لیویل پہ اور پانچ بھی بڑی طاقت کے طور سے اپنے دلیاں میں تو میرا خیال ہے کہ جب ارادہ بنا لیا اور اس کو چل بھی رہے ہیں اور اس میں سنسیریٹی ہے کوئی اگر کرپشن وغیرت چلو چھوٹی موٹی کوئی سلسلہ چل جاتا لیکن یہ کہ وہ اس بات پہ فوکسڈ ہیں کہ اپنے کنٹری کو ہائی لیویل پہ تو اپنے مقصد کو پا لے گا آپ نیتن گٹ کری جی کے بارے میں کافی ویڈیو دیکھی ہوں گیا نیتن گٹ کری جی کے بارے میں میں بہت ویڈیوز دیکھی ہیں ان کی ویڈیوز پہ بہت ریکشن کیے کیونکہ ہائی لیویل پہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ اپنے کام کو چیک ان بیلنس اتنا رکھتے ہیں کہ خود جا کر سروے کرتے ہیں خود جا کر مٹیریل دیکھتے ہیں کہ اگر انہوں نے کسی کو کام دیا ہے تو وہ کس طرح کام کر رہے ہیں کیونکہ میں نے بہت ویڈیوز پہ دیکھا ہے تو یہ ساری چیزیں یہ خود ہی دیکھتے ہیں اور جب روڈ تیار ہو جاتا ہے تو خود ہی اپنی گاڑی ڈرائیو کر کے لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پانی کا گلاس یہاں رکھا ہے نا اور اگر یہ ہل گیا تو کام اچھا نہیں ہے تو پھر کام اچھا نہیں ہے یعنی کہ اس طرح سے یہ چیک ان بیلنس کرتے ہیں تو پھر مجھے یہ بتائیں پھر کیسے کام اچھا نہیں ہے یہ تو تمام چیزیں جو ایک بات ہے اور پھر دوسرے سب چیزیں وہ جو ہے ہائی لیویل پہ اور جو جو ریسپونسیبل ہیں وہ لوگ مونیٹر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سینسیر ہوتے ہیں تو یہ تمام چیزیں پھر اپر لیویل پہ لوگ مہنتی ہیں نا نیچے تک ہوتے ہیں اپر لیویل پہ لوگ کچھ کر بھی جاتے ہیں لیکن یہ لوگ کرنے نہیں دیتے ہیں ان کو ان کا حق پورا دیتے ہیں تو وہ کیوں کریں گے اگر وہ لوگوں کو روزگار بھی میسر ہے تو وہ کہیں گے کہ اپنے بھاگیں وہ تو تمام چیزیں جو ہے یہ جنگر میں آنیچ satisfactory جی کوئی ممکن rupees کہ آپ کے سپیچے ہیں کہ آپ کی طیقی کو امرو زمین ہیں امریکہ امرو اس لیے وہوں کے روڈ اچھے ہیں مہرکہ امرو زمین ہے امریکہ امرو زمین ہے و اس لیے اس لیے وہقے روڈ اچھے ہیں کہتے ہیں نہیں آپ کے روڈ اچھے ہیں اس لیے امرو زمین ہے جی بلکل نہیں یہ بات صحیح ہے جو جان یینیڈی نے کہتا ہے کچھ پہلے بہت دوران آپ کے سپیچ کو دورانتے ہیں کہ آپ کی روڈ اچھا ہے تو مول ترکی کرے گا مول ترکی آفتہ ہوگا پھر روڈ بنے گا جتنے بھی دنیا میں کانٹریز ہونکی یہی آپ کو چیز لائے گا ایک تو رولز بھی ہونے چاہیے جب رول بنے تو پھر اس کو فالو کرنے والے بھی ہونے چاہیے تو بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا اور یہ ابھی ایک اور بات ہے دیکھیں جب آپ گاڑی میں ڈرائیب کر رہے ہوں پر آپ کا گانا سننے کا بھی دل چاہتا ہو تو گاڑی میں جب گانا لگا ہے تو پھر گانا لگا ہے تو وہ سمجھ گئے میری بیورٹ بس بس میری بیورٹ سمجھ گئے مجھے کیا جاتایا کہ آج کل جو ہیں یوٹیوبر انڈیا میں کیا کر رہے ہیں آپ نے وہ کر دیا کہ وہ اکسر اپنی ویڈیو میں بات کرتے 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 ان کے پاس ایک سپانسر ہوتا ہے لیکن سپانسر کو ایک دم سے کٹ کے تو ہی لگاتے ہوا وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ چیٹ جی پیٹی ہے چیٹ جی پیٹیٹی ہے یہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ اپنی افیشینسی بڑھائینا چاہتے ہوں تو ایک واقصدار ہوげ �operi جس اپلیکشن کا یہ نام ہے جس اپلیکشن کے اپ جس اپلیکشن کے موسکرپشن اگر میرا کوڈ لگائیں گے تو آپ کو ڈسکاونٹ گا تو για buld weg تو میں نے بھی اسی پر خوکست کیا کہ دیکھیں اب تو اب اسی پر اپنی لیب کو ڈالو اور آپ کے ساتھ آپ کی گلپنٹ اور دل چاہ رہا ہو تو پھر لیے تو سانگ ہونا چاہیے اگر گلپنٹ اپنی ہو کسی کی ہو میرے گلپنٹ اپنی ہو میرے بیور سمجھ چکے ہیں آپ کو وہ سمجھ چکے دن میں اس کے ہم طب آپ بھی سمجھ چکے ہیں تو ہمارا کسی اور روڑی کے ساتھ آپ سے ملابات کرتے ہیں کیامرہ بند کر کے گفشک کرتے ہیں ہمارا کسی اور روڑی کے ساتھ